شہید بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر زرداری اینڈ سنز نے آج ایک اچھا شو آف پاور کیا پارٹی کے نیم جان جیالوں کو حوصلہ بلند کرنے اور انہیں سیاست میں متحرک کرنے اور ساتھ ساتھ آنے والے انتخابات میں جوش اور جذبے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں یہ جلسہ ایک اہم کردار ادا کرے گا لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اس نئی جدو جہود کے نتیجے میں پیپلز پارٹی مرکز یا پنجاب میں تنہا پی پی کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی اگلے چند سالوں میں پی پی کو صرف سن تک جو ان کا کردار ہے وہاں کے وزارت تیالہ تک وہیں تک محدود رہنا ہوگا پختون خواہ عمران خان کا ہونگ گراؤن بن گیا ہے وہاں پر اگر کوئی رد و بدل ہوا تو اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان اور اسفند یار ولی کی پارٹی سامنے آئے گی وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں برسی کے اس شو میں آصف علی زرداری اینڈ سن نے گوڈ کاب بیڈ کاب والا ڈراما سٹیج کیا تقریر کے آغاز میں آصف زرداری نے بھی دو چار تلخ باتیں کی لیکن پھر یو ٹرم لیتے ہوئے دوے لفظوں میں نواز شریف اور فوجی قیادت دونوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اب بھی مفاہمتی سیاست کا علم بردار ہے آصف زرداری کی تقریر بہت بے رب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی صاحب بغیر کسی تیاری کے سٹیج پر آگئے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جس بات کا اعلان انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں کرنا تھا وہ بات تقریر کے شروع ہی میں ان کی زبان سے پیسر بھی زرداری صاحب کا فرمان ہے کہ اب وہ اپنے صدارتی عودے کے روایتی تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے اور ایک بار پھر قوم اسمبلی کا الیکشن رہنگی باب بیٹا دونوں جلد ہی ایسے انتخابی حلقوں سے الیکشن رہنگے جہاں سے ان کو کسی قسم کی سیاسی مضامت کا خدشہ نہیں اور یہ دونوں آسانی سے الیکشن جیت کر قوم اسمبلی پہنچیں گے اور شاید ایک نیا سیاسی ریکارڈ بھی بنا ڈالیں جہاں تک میری ذاتی معلومات کا تعلق ہے تو اس کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستانی سیاست میں باب بیٹا دونوں بیق وقت قومی اسمبلی میں پہنچے ہوں بلاول بھٹو نے لکھی ہوئی تقریر ذاکرانہ انداز میں پڑھی تقریر میں سیاست کے بارہ مسالوں کی بجائے صرف دو مسالے تھے نہ تو عمران خان پر کوئی تنس کا تیب چلائے گیا اور نہ ہی فوجی جرنیلوں پر صرف اور صرف جاتی عمرہ والوں پر تیروں کی برسات کی گئی کچھ رگڑا سپریم کورٹ کو بھی لگایا گیا اور ماضی میں ہونے والی ساری زیادتیوں کا تذکرہ کر کے موجودہ سپریم کورٹ کو دباؤ ملانے کی کوشش کی گئی عمران خان اور دیگر سیاسی جماعتوں پر بلاول کی چپ اس بات کا پیغام ہے کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانی کی جو منصوبہ بندی ہے وہ تقریباً فائنل ہے اور اگلے کچھ دنوں میں عاصف زرداری پنجاب پہنچے گا اور اس منصوبے پر کام شروع کر دے گا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آج کے برسی شو کی کاروائی کو سامنے رکھتے ہوئے میرا ذاتی خیال ہے کہ پی 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 ایک نیا موڑ لے گی اور اس کا نام چاہے پی 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 رہے لیکن عملاً یہ بی بی پی باب بیٹا پارٹی بن کر کام کرے گی